بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دھاکہ سکینڈر اسکول سے آپ کی سندھی کی ٹیچر اسما آپ کے لئے منٹرپیکیشن میں ایک نئے ٹوپک لے کر آئی ہوں تو آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم ریویجن کرتے ہیں پچھلے مہینے یعنی دسمبر کے مہینے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے دسمبر کے مہینے میں ہم نے سکر زال یعنی کہ سلیقہ مند عورت کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ اگر گھر کی عورت سلیقہ مند ہو سکر ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور ہم نے اسی مہینے میں اے بطن بھی پڑھا ہے جس میں شاعر نے اپنے ملک کی خوبصورتی کو بتایا ہے اور ملک کے لئے دعا گو رہا ہے آئیے اب ہم اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور انیس سو چوہتر کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں اسلامی سربراہی کانفرنس کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے تاکہ تمام اسلامی ممالک جو کہ دنیا میں موجود ہیں وہ اکھٹے ہوں اور دنیا کے مسلمان ممالک کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں وہ مسئلے حل کریں اور تمام مسئلہ چاہے بھوک افلاس ہو غربت ہو یا پھر جنگیں ہو ان سب کے مسائل حل کر سکے اس کے لیے سب ممالک کے سربراہ اکھٹے ہوتے ہیں اور کسی ایک ملک کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہاں پر سب بیٹھ کر اپنے مسائل بتائیں اور ان کے حل تلاش کر سکے اب ہم اسلامی سربراہی کانفرنس لاہوئے کے بارے میں پڑھتے ہیں جمعہ جو دہن مسلمان اللہ ہائن با سکورو دہن ہندو آئے پر بائیس فروری انیس سو چھوہتر وارو جمعہ جو دہن پاکستان جے مسلمان اللہ ہی کی آدھگار دہن آئے ان دہن تھے پاکستان میں دنیا جے مسلم ملکن جے سربراہن جے گڑ جانی لاہور میں تھے ہوئی اوہا تاریخی گڑ جانی اسلامی سربراہی کانفرنس جے نالے سان مشہور آہے جے کا وزیر آزم ظلفکار علی بھنٹو جے کوشش سان منقض تھے ہوئی جمعہ کا دن تھا مسلمانوں کے لئے ویسے بھی متبرک ہوتا ہے لیکن بائیس فروری انیس سو چوہتر کو جمعہ کا دن پاکستان کے مسلمانوں کے لئے ایک یادکار دن ہے اس دن پاکستان میں دنیا کے مسلم مالک کے سربراہوں کا اجلاس لاہور میں ہوا تھا یہ تاریخ اجلاس اسلامی سربراہی کانفرنس کے نام سے مشہور ہے جو وزیر آزم ظلفک فکار علی بھٹو کی کوشش سے منقض ہوئی تھی یہ کانفرنس پائچ فروری 1974 خان 24 فروری 1974 تائیں ہلی ان کانفرنس دوران لاہور شہر کے نہائے سوہے نمونے میں سنگھاریوں بھی ہو یہ کانفرنس 22 فروری 1974 سے 24 فروری 1974 تک چلی اس کانفرنس کے دوران لاہور شہر کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے یعنی بلکل دولہن کی طرح سجایا گیا تھا اس شہر کو یہ کانفرنس 22 فروری 1974 خان فروری 1974 تائیں ہلی ہن کانفرنس دوران لاہور شہر کے نہائے سونی نمونے میں سنگھار بھی ہو تین دہ جی ہن گڑ جانی میں مسلم سربراہ گڑ جی دنیا جے مسلمان جے حالت بیچار کیو مسلمان جی اہم مسلم تے سلاح اہی مشورہ کیا اہی جہراو بحال کیا کانفرنس جی آخر میں ایک گڑی ایل بیان جاری کیا یہ کانفرنس 22 فروری سے 24 فروری تک جاری رہی لاہور شہر کو بہت خوبصورت نمونے سے سجایا گیا یہ تین دن تک جاری رہی یہ سربراہ کی کانفرنس تین دن تک جاری رہی دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر ویچار کیا گیا یعنی سوچ سوچا گیا اور اس کا حل پیش کیا گیا مسلمان جی اہم مسلم تے سلاح اہی مشورہ کیا مسلمانوں کے اہم مسلم پر سلاح اور مشورہ کیا آئیں ٹھہراو بحل کیا اور قراردار منظور کیے کانفرنس کے آخر میں ایک گڑیل بیان جاری کیا یعنی کانفرنس کے آخر میں ایک بیان جاری کیا تاکہ مسلمانوں کے لیے بہتری لائی جا سکے جے کے لاہور وارو اعلان کوٹیو ونجی تھو ان کانفرنس میں جن خاص مسلم تے غور کیو بیو تن مان با اہم مسئلہ ہوا ہک فلسطین جو مسئلو این بیو بیت المقدس جے ازادی جو مسئلو آخر میں عظم کیو بیو تا سجی دنیا جے مسلمان جے ترقی این بہتری لائے گر جی کوشش کئی بین دی جے کے مسلمان بیان کومن جے ظلم حید آہین تنج ازادی لائے جتو جہد قی بین دی جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے اس کانفرنس میں جن خاص مسائل پر اور کیا گیا ان میں تو اہم مسائل تھے ایک فلسطین کا مسئلہ اور دوسرا بیت المقدس کی ازادی کا مسئلہ آخر میں عظم کیا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے اور بہتی کے لیے مل کر کوشش کی گئی تھی جو مسلمان دوسری قوموں کے زیر تسلط ہیں ان کی ازادی کے لیے جتو جہد کی جائے گی اور کرتے رہیں گے تب جب تک وہ ملک ازاد نہیں ہو جاتے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہن کانفرنس میں الڈیریا مصر کوئیت لیبیا پاکستان سعودی عرب سینگ سینگ آنگ گڈیل مارتن چے ملکن تے مشتمل ہیک کامیٹی تھائی وئی جہن تے اہم کم رکھیو ویو تا اسلامی ملکن منجھان اور بات بیماری بدحالی ای چہالت چے پار پٹن لائے خاص مشورہ ڈائی اہو پڑھ فیسلو کیو ویو تا اہا کامیٹی ترقی یافتہ ملکن ترفان ترقی پذیر ملکن جے معاشی استحصال کے ختم کرن اسلامی ملکن جے ویچ میں واپار کھے ودائن میں مدد دین ای بین کمن میں حک بی جے مدد کرن بابت مہنجہ رایا ٹائی آخر میں بین مسلمان ملکن جو دائمی فنڈ قائم کرن جے پڑھ منظوری دھنی ہیا کانفرنس چوبیس فروری تے ختم تھے اس کانفرنس میں مصر کوئیت لیویہ پاکستان سعودی عرب سینگال اور متحدہ عرب عمارات کے ممالک پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ اسلامی ملکوں سے مفلسی بیماری بدحالی اور جہلت کے خاتمے کے لیے خاص مشورے دے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ کمیٹی ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے ترقی پذیر ممالک کے معاشی استحصال کو ختم کرنے اسلامی ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے اور دیگر کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے مطالق اپنی رائے دے آخر میں دیگر کرا دادوں کو پاس کرنے کے علاوہ کانفرنس نے مسلمان ممالک کا مستقل فنڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دی یہ کانفرنس چوبیس فروری انیس سو چوہتر کو اختتام بذیر ہوئی یعنی اس کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تجارہ اسلام ملکوں سے کرے گا تاکہ اسلام ملکوں کو ترقی کے مواقع زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور ایک کمیٹی بنائی گئی ایک فنڈ بھی بنائی گیا جس میں تمام امیر جو ترقی آفتہ ترقی گہڑا ٹھیراؤ بہال کیا چار کورپرنس میں گہڑن گہڑن مسئلن تے غور کیو ویو بہے ہٹین لفظ جی معنی لکھو یادگار سربرہ جتو جہد عظم استحساد دکھیان الفاظ مشکل الفاظ گھر جانی سلاحون آئی مشورہ بہال لاہور والو اعلان منچان وغیرہ یہ آپ کے پاس جتو جہد عظم سربہ حکمران جتو جہد کوشش عظم اراد اس کے بعد آپ کے پاس خال بھری ہو اور صحیح غلط اس کے علاوہ گھنچہ بنڈائی دا ایکنان آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اللہ